اسلام علیکم ایم سی ایس ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو پوروڈ را ایک سیون پریننگ سیشن نمبر فری میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ مین جو بھی ہم چیز اس کے اندر لکھتے ہیں لکھائی کرتے ہیں اس سے متعلق آج ہم نے جاننا ہے کہ اس کے ساتھ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں کس طریقے سے ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں اور اس کو ٹیکسٹ کو خوبصورت کیسے بنا جا سکتا ہے اور ڈیفرنٹ قسم کے ٹیکسٹ جو ہے وہ کیسے لکھے جا سکتے ہیں اس کے لیے سیشن نمبر دو کے اندر اور سیشن نمبر ایک کے اندر میں نے آپ کو اس کی ایک شارٹ کٹ کی بھی بتائی تھی کہ ٹیکسٹ کو لکھنے کے لیے ٹیکسٹ کی سیلیکشن کے لیے ہم نے ایک شارٹ کٹ کی پڑی تھی فنکشن کیس کے اندر جو ایٹ نمبر کیس ہے آٹھ نمبر ایف ایٹ کی جو ہے وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کو لکھنے کے لیے ادروائس ہمارے پاس لیفٹ سائٹ پہ یہ جو ٹول بار ہے اس کے اندر یہ والا ٹول جو ہے یہ ٹیکسٹ ٹول ہے اس کو بھی ہم اپنے ماؤس سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں سپوس کریں میں اس کو ماؤس سے ہی سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ میرا کرسر جو ہے ماؤس کا کرسر یہ اس نے شیپ چینج کر لی ہے ٹیکسٹ ٹول کی جہاں پہ میں اس کو کلک کروں گا وہیں سے یہ لکھنا شروع کر دے گا فرس کریں میں اس ورکنگ ایریا کے اندر کوئی بھی چیز لکھتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں جی میجر کونسپٹ سلوشن یہ میجر کونسپٹ سلوشن جو ہے یہ میں نے لکھ دیا ہے اب میرا ٹیکسٹ ٹول جو ہے کرسر جو ہے اسی ٹیکس ٹول کی شیپ کے اندر موجود ہے میں اس کو پک پوائنٹ کے اوپر یا پک ٹول سے اس کو پک کر لیتا ہوں یہ اس پک ٹول سے میں نے اس کو کلک کیا اور یہ میرا ٹیکسٹ جو ہے اس وقت پک ہو گیا ہوا اب میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں ایف ٹو اس کی شارٹ کٹ کی تھی میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے زوم کرنے کی زوم ان کے لیے ایف ٹو استعمال کرتے ہیں اب میں نے اس کو زوم کیا اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ٹیکسٹ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ کون سا ہے کتنا سائز ہے یہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے تو یہ اوپر اس کے یہ ایک بار ہے اس کے اندر سارے کا سارا جو ہے اس سے متعلقہ جتنی بھی انفرمیشن ہے اس ٹیکسٹ سے وہ اس کے اندر اویلیپ ہے اس کا فانٹ جو ہے جو اس کے اندر فانٹ استعمال کیا گیا اس ٹیکسٹ کو لکھنے کے لیے اس کا نام ایریل ہے یہاں سے ہم اپنے مزید فانٹ بھی چوز کر سکتے ہیں جو کہ ہم اس کے اوپر کپلائی کرنا چاہیں سپوز کریں میں اس کا فانٹ چینج کرنا چاہتا ہوں اگر مجھے یہ ایریل فانٹ پسند نہیں ہے تو یہ ساتھ اس کے چھوٹا سا ایک ایرو بنا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو ایک ڈروپ ڈاون لسٹ کھولے گی ڈیفرنٹ فانٹس کا کنٹین کرتے ہوئے ہم ان فانٹس میں سے کوئی بھی ایک اپنی مزید کا فانٹ پسند کر سکتے ہیں یہ نیچے آپ لیتے آئیں گے ماؤس کو تو یہ ساتھ ساتھ آپ کو اس کا پری بیو بھی فانٹس کا چیک کروائے گا وہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ ایمپیکٹ ایک فانٹ ہے اس کے اوپر ماؤس کو لے کے آیا ہوں تو وہ بیک سائیڈ پہ یہ نیچے یہاں پہ جو ہم نے ٹیکسٹ لکھا تھا میجر کونسیپٹ سلویشن اس کو اس نے اس ایمپیکٹ فانٹ میں تبدیل کر دیا ہے اس کی شیپ جو ہے ایمپیکٹ فانٹ والی کر دیا ہے تو اسی طریقے سے یہ ڈیفرنٹ فانٹس ہیں جو بھی آپ کو پسند آئے آپ وہ فانٹ اپلائی کر سکتے ہیں فرض کریں ہم اس کے اوپر ایمپیکٹ فانٹ یا یہ کیلیبری فانٹ جو ہے یہ اپلائی کر دیا اب یہ میں نے کیلیبری فانٹ جو ہے اس کے اوپر اپلائی کر دیا اب مجھے دیکھنا ہے کہ اس کا سائز جو ہے یہ جو میں نے لکھا ہے اس کا سائز کتنا ہے تو یہ ساتھ یہ پوائنٹس کے اندر اس کا سائز بھی بتا رہا ہے 24 پی ٹی جو ہے 24 پوائنٹس جو ہے یہ اس کا سائز ہے اس کو میں یہاں سے چینج بھی کر سکتا ہوں یہ سارے اس نے سائزز دی ہوئے جو بھی آپ کو سائز سوٹیبل ہے آپ کے ڈاکومنٹ کے اکارڈنگ جو آپ سائز اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس ٹیکسٹ کے اوپر وہ آپ سائز یہاں سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں سائز کو یہاں سے چوز کر سکتے ہیں یہ لیں میں نے اس کے اوپر 12 پوائنٹس کا جو سائز ہے وہ اپلائی کر دیا ہے یہ تھا اس لسٹ کے اندر سے فانڈ کو چوز کرنا سپوز کریں اس لسٹ کے اندر وہ سائز اویلیبل نہیں ہے جو آپ چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے کیا طریقہ کار ہوگا آپ اپنے سب سے پہلے اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں جس کے اوپر فانڈ سائز جو ہے وہ آپ لیلانا چاہ رہے ہیں یہ میں نے اس طریقے سے کر کے اس کو پک کر لیا ہے اب میں یہاں پہ جا کے اسے اس کو سیلیکٹ کر کے بیک کر دیتا ہوں آپ کو جو سائز سوٹیبل لگتا ہے یا جو ڈیزائیڈ سائز ہے وہ آپ اس کے لکھ بھی سکتے ہیں اپنے کی بورڈ سے نمیرک کی پیڈ ہے اس کے اندر سائز آپ اس کے اوپر لکھتے ہیں سپوز کریں میں اس کے اندر سائز لکھنا چاہ رہا ہوں پندرہ یا ففٹین سائز میں اس کے اوپر اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں میں ففٹین لکھ کے اس کو انٹر کا بٹن دبا دوں گا تو یہ اس کا پندرہ سائز ہو گیا ہے اب میں اس کو چھوڑ کے اس کو پک ٹول سے ہٹا کے دوبارہ اس کو پک کرتا ہوں تو یہ مجھے سائز اوپر ففٹین پوائنٹ اس کا سائز بتا رہا ہے اگر آپ کو مزید چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے جا کے دوبارہ اسی طریقے سے اس کا سائز چینج بھی کر جاتے ہیں سپوز کریں میں 28 اس کا سائز کر دیتا ہوں انٹر کریں 28 سائز اپلائی ہو گیا چھوٹا کرنا ہے دو اس کا سائز دو پوائنٹ رکھنا ہے تو آپ دو لکھیں اس کے اوپر اور انٹر کر دیں یہ دو پوائنٹ اس کا سائز ہوتے ہیں عام نارملی سائز جو ہے وہ 12 پی ٹی رکھا جاتا ہے جو عام نارملی ہم بکس وغیرہ دیکھتے ہیں ان کے اندر ٹیکسٹ کا سائز جو ہے وہ 12 10 9 یا کوئی اگر ہیڈنگ ہوتی ہے تو اس کا سائز جو ہے 24 یا 20 یا 18 16 یہاں پہ یہ سائزز ہوتے ہیں جو مین ہیڈنگ ہوتی ہیں ان کے سائزز بارہ سوری سولہ اٹھارہ بیس یا چوبیس یہاں تک سائزز ہوتے ہیں اور جو نیچے میٹر ہوتا ہے پیراگراف ہوتا ہے بارڈی ہوتی کسی بھی چیز کی اس کا سائز جو ہے وہ 12 10 9 یا 13 یا 14 یہاں تک اس کے سائز ہوتے ہیں مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ 8 پوائنٹ سے لے کے 14 پوائنٹ تک نہ ہوتے ہیں اس کے سائز رکھے جاتے ہیں سب سے زیادہ جو کامنلی استعمال کیا لگتا ہے کاراگراف کے لئے سائز وہ 12 پیٹی ہوتا ہے تو اس کو ہم 12 پیٹی جو اس کے اوپر اپلائی کرتا ہے یہ 12 پوائنٹ اس کا سائز ہوگا ہے دیکھنے میں ہمیں سکرین کے اوپر بہت بڑا لگ رہا ہے اس لئے بہت بڑا لگ رہا ہے بارہ پوائنٹ سائز کہ ہم نے اس کو زوم کیا ہوا ہے زوم ان کیا ہوا ہے سکرین کو اپنے پاس لے کے آئے ہوئے آپ اس کو نارمل ریگولر سکرین کے اوپر لے کے جائیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کتنا سائز ہوتا ہے اب یہ ہمارے پاس ایک اے فور سائز کی شیٹ سیلیکٹڈ ہے جو کہ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر تھی اس کے اوپر یہ میجر کونسیپٹ سلوشن آپ کو یہ یہ نظر آ رہا ہے یہ اس وقت بارہ پوائنٹ سائز اپلائی کیا ہوا ہے جب آپ اس کو اے فور پیج کا پرنٹ آؤٹ لیں گے تو اس کے اوپر آپ کو یہ تھوڑا سا مزید بڑا نظر آئے کیونکہ سکرین کے اوپر اے فور سائز کا صرف سائز ہی لگایا ہوا ہے لیکن وہ ویزیبلٹی اس کی اے فور کی نہیں ہے اس وقت اچھا جی اب ہم اس کو تھوڑا سا زوم کر کے مزید اس کے ساتھ کچھ کرتے ہیں اس ٹیکسٹ کے ساتھ یہ ٹیکسٹ ہے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا بولڈ ہو جائے تو یہی وہی نارمل اس کے ٹولز ہیں جو ہم مائکسوفٹ ورڈ یا دوسرے سافٹرز کے اندر استعمال کرتے ہیں بولڈ کا ہے اٹیلک کا ہے انڈرلائن کا ہے وہ یہ والے ٹولز ہیں یہ بولڈ ہو گیا اب اس کی میں ایک کپی جنریٹ کرتا ہوں اچھا کپی جنریٹ کرنے کا میں نے آپ کو کل طریقہ کار اپنے پچھلے لیکچر کے اندر ایک طریقہ کار بھی بتایا تھا کہ آپ اس کی ایسے کر کے سیلیکشن کریں اپنے کی بورڈ سے پلاس کا سائن جو ہے اس کو ایک دفعہ پریس کریں گے تو اس کی کپی ہو جائے گی اس کو یہاں سے سینٹر سے پک پوائنٹ سے اٹھائیں اور نیچے رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم تھوڑا سا اٹیلک بھی کر لیتے ہیں اب یہ بورڈ ہو گیا تھا ساتھ اس کے اٹیلک بھی ہو گیا ہے اب اس کی ایک مزید کپی جو ہے وہ ہم جنریٹ کریں گے اس کی ایک مزید کپی ہم نے بنائی اس کو ہم انڈرلائن بھی کر لیتے ہیں تو یہ ٹیکسٹ کے ساتھ تھوڑے افیکٹس تھے جو ہم نارمالی اپنے دوسرے ساپٹرز کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ ہی افیکٹس ہم یہاں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی ڈیزائننگ کے لیتے ہیں لیں جی اب میں اس کو تھوڑا سا نیچے والے جو دو پیراگراف ہیں لائنس ہیں ان کو ڈیلیٹ کر لیتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں اس کی الائنمنٹ کیسے کرتے ہیں ٹیکسٹ کو کیسے الائن کیا جاتا ہے کون کون سا طریقہ کار ہیں وہ ہی طریقہ کار ہیں جو دوسرے ساپٹرز کے اندر استعمال کیا جاتے ہیں میں اس کی ایسے کر کے سیلیکشن کر لیتا ہوں اور کوپی کر لیتا ہوں سارے ٹیکسٹ کو اب میں یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں یہاں پہ دوبارہ میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں اور یہ نیچے اس کو پھر پیسٹ کرتا ہوں پھر پیسٹ کرتا ہوں تھوڑا سا ٹیکسٹ کم کر لیتے ہیں تاکہ الائنمنٹ سمجھنے میں ہمیں اسامی ہوئی یہ یہ لیں جی اب میں نے یہ تقریبا پیراگراف کی شکل کا اس کو تھوڑا سا بنا دیا ہے اب اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کو آپ یہاں سے پکڑیں اور یہ ساتھ اس کی الائنمنٹس جو ہے یہ اس کے مطلقہ جو ہے وہ کافی سارے ٹولز اس کے ریویلیبل ہیں ہم اپنی مذہب کے مطابق اس کی الائنمنٹ کر سکتے ہیں جو بھی الائنمنٹ کرنا چاہیں مثلاً لیکن اس کا تک آپ نے جیسٹی فائی کرنا وہ آپ نے اپنی نیٹ کے کارڈنگ سارا کچھ کر لینا ہے تو اس کو کیسے کرتے ہیں یہ ہے جسٹ آپ نے ٹیکسٹ کو اپنے اوجیکٹ کو یا اپنے ٹیکسٹ کو صرف اور صرف ایسے کر کے سلیکٹ کرنا ہے اور اپنے الائنمنٹ کے اندر جا کے جو آپ الائنمنٹ اس کی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ الائنمنٹ اس کی ہو جائے گی اب یہ سینٹر الائنڈ ہے ٹھیک ہے جی آپ کا ٹیکس جو تھا پیراگراف ایک بنا ہوا ہے یہ سینٹر الائنڈ ہو گیا ہوا ہے سینٹر الائنمنٹ ہو گئی ہے سینٹر الائنمنٹ ہو گئی ہے اچھا جی اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ٹیکسٹ کو جو ہے بریک کر دی بریک ہم کیوں کریں گے وہ اس لیے کہ ابھی ہمارے پاس یہ پورا پیراگراف ہے جب ہم کوئی بھی چیز کمپوز کرتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے کمپوزر اور ڈیزائنرز کیا کرتے ہیں جو بھی ان کے پاس میٹر ڈیزائننگ کے لیے آتا ہے وہ سارے پیج کا یا کارڈ ڈیزائن کر رہے ہیں یا کارڈ کا یا لیٹر ڈیزائن کر رہے ہیں تو وہ ایک ہی فارمٹ کے اندر سارے کا سارا ٹیکسٹ لکھ لیتے ہیں چاہے اس کے اندر برینڈ نیم ہو کنٹیکٹ نمبر ہو ای میل آئی ڈی ہو یا اڈریس ہو یہ سارا کچھ ایک فارمٹ کے اندر لکھ لیتے ہیں بعد میں اس کو بریک کر لیتے ہیں ٹیکسٹ کو سارے کو اس کے پارٹس بنا لیتے ہیں جو پارٹ جہاں پہ ریکوائیڈ ہوتا ہے وہاں پہ اس کی اڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں اب میں اس کو بریک کرتا ہوں فرض کریں میں نے اس کی ایسے کر کے سیلیکشن کر لی تو یہ اس کو بریک کرنے کے لیے ہمارے پاس کنٹرول جو آپ کی بورڈ کے اوپر کنٹرول کا بٹن ہوتا ہے سیٹی آرل کنٹرول اس کو آپ پریس کر کے رکھیں گے اور ساتھ کے کے فارکی کے بٹن جو ہے کنٹرول کو دبا کے کے ساتھ پریس کریں گے تو یہ بریک ہو جائے کے ٹیکسٹ ہو آپ دیکھ رہے ہوں گے سب سے پہلے یہ ہم ایسے کر کے سیلیکشن کرتے تھے تو پورے پیرا گراف کی سیلیکشن ہوتی اب ہمارے پاس اس نے ایک لائن لائن وائز اس کو جو ہے بریک کر دیا ہے ابھی اس سب سے اوپر والی لائن کو اگر ہم سیلیکٹ کر کے دوبارہ بریک کرتے ہیں تو یہ ورڈ وائز بریک ہو جائے گا مطلب اس کے ورڈز ہیں یہ میجر علیدہ ہو جائے گا کونسیپٹ علیدہ ہو جائے گا سلوشن علیدہ ہو جائے گا یہ بھلا میجر علیدہ ہو جائے گا کونسیپٹ علیدہ ہو جائے گا اور سلوشن علیدہ ہو جائے گا اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کنٹرول پلاس کے اس کو ہم نے پھر بریک کر لیا اب یہ دیکھیں سارے ورڈز آپ کو علیدہ علیدہ نظرہ آ رہے ہیں اگر دوبارہ ہم اس کو بریک کریں گے تو یہ ہمارے سارے کے سارے کریکٹرز جو ہیں S ایک کریکٹر ہے O ایک کریکٹر ہے L ایک کریکٹر ہے اس طریقے سے باقی یہ سارے کے سارے کریکٹرز جو ہیں یہ بھی الیدہ الیدہ ہو جائیں گے اس کو ہم تھوڑا سا زون کرتے ہیں تاکہ سکرین کے اوپر آجائے تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا آجائے ہو یہ میں اس سلوشن لفظ کو پک کیا اور کنٹرول پلس کے جو ہے یہ میں نے دبایا اور یہ دیکھی S الیدہ ہو گیا ہے O الیدہ ہو گیا ہے L الیدہ ہو گیا ہے U الیدہ ہو گیا ہے T الیدہ ہو گیا I O N یہ ہمارا ٹوٹل سلوشن تھا سب سے پہلے ہمیں پیراگراب دیکھا اس کو کیسے بریک کرتے ہیں پھر لائن میں بریکر کے لے کیا ہے پھر ورڈ وائز اس کو بریک کیا اس کے بعد کریکٹر وائز ہم نے اس کو بریک کر لیا مطلب ایک ایک خرف اس کا الیدہ الیدہ کر دیا تو یہ تھا اس کو بریک کرنا باقی اس کے اندر وہ اپنا کلرز وغیرہ وہ بھی اپنے نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا تو اس سے لیکچر کے اندر وہ پہلے لیکچر کے اندر یہاں سے اس کی کلر سکیما پر ہم اپنی مزدی سے چینج کر سکتے ہیں پھر اس کا امیس کو کلر کر دیتا ہوں جلدی جلدی سے میجر کو میں نے ریڈ کر دیا کون سیٹ کو میں نے گرین کر دیا اور اس کو یہ میں سیاہن کلر کر دیتا ہوں یہ میں نے اس کی کلرز کر دیا اور یہ میں جب لیکنی رہتا ہے اچھا جی یہ تو تھا اس کے ٹیکسٹ کو کلر کرنا اور اس کو بریک کرنا اور اس کی الائنمنٹ کرنا اور باقی افیکٹس کے اوپر اپلائی کرنا اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارا کوئی ایسا ڈیزائن آگیا جس کے اندر ٹیکسٹ نیچے سے اوپر کی طرف لکھا ہوا ہے یا اوپر سے نیچے کی طرف لکھا ہوا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹیکسٹ روٹیشن ٹیکسٹ کو روٹیٹ کرنا ہے اس گرافک ڈیزائننگ کے اس سافٹر کے اندر کورلڈ راک کے اندر ہم کسی بھی چیز کو چاہتے ہیں کوئی بھی اوپجیکٹ کو اس کو ہم اپنی مرسی کے مطابق کسی بھی اینگل پر روٹیٹ کر سکتے ہیں کیا طریقہ کار ہے اس کو روٹیٹ کرنے کا جس آپ نے اوپجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے چاہے وہ ٹیکسٹ ہے پکچر ہے اینیتھنگ کچھ بھی ہے جو بھی اوپجیکٹ ہوگا اس کی ایسے کردکر سیلیکشن کریں یہ ساتھ اس کی روٹیشن کا سائنڈ بنا ہوا ہے یہاں پہ آپ اس کو کسی بھی اینگل کے اوپر روٹیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے ڈیزائنگ کرنے ہی کوئی یہاں پہ ہم اس کو لائے پر نائنٹی ویلیو دیتے ہیں نائنٹی ڈگری بھی ہم اگر ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں یہ اس طریقے سے کچھ ہوجائے گا نائنٹی کے اوپر روٹیٹ ہوگا 90 ڈگری کے اینگل کے اوپر یہ آگے ہے اب کون سیٹ پہ جو ہے اس کو ہم روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں میں اس کو 45 پہ کرنا چاہتا ہوں یہ 45 کیا ہوگیا سلوشن جو ہے اس کو میں منس 45 پہ کرتا ہوں مطلب ہمارا 90 ڈگری کا جو اینگل ہے اس سے ہم اس کو منس پیچھے لے کر جاتے ہیں منس 45 ڈگری پہ کیا تو یہ یہ ہمارا 45 ڈگری پہ ہے یہ سب تو منس 45 ڈگری پہ ہے یہ 35 ڈگری کے اوپر روٹیٹ ہوا ہوئے ٹھیک ہے جی منس کے اندر کبھی ویلیو اگزسٹ نہیں کرتی ہوتی ہم اپنی سہولت کے لیے اس کو منس کے اندر ہمیں اپنی انڈسٹینڈنگ کے لیے اگر اس کو منس میں دیں گے تو وہ ہمیں جو اس کا ایکچول انگل بنتا ہوگا اس کی ویلیو ہمیں یہاں پہ پروائیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھا کچھ ٹیکسٹ سے مطلقہ چیزیں اور اب اس کی روٹیشن بھی ہم نے دیکھی ہے اچھا اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو لفظ لکھا ہے یہ ہمارا ابجیکٹ جو ہے اس کو ہم فلپ کر لیں فلپ بینز کہ آپ اس کی اپنا ڈیریکشن جو ہے وہ چینج کر لیں میں چاہتا ہوں کہ آر یہاں پہ آ جائے اور ایم یہاں پہ آ جائے مطلب اس کو فلپ کر لیتے ہیں تو یہ دو قسم کے اس کے فلپ کے طریقہ کا رکھتے ہیں ہوریزنٹلی بھی ہم اس کو فلپ کر سکتے ہیں میں اس کو سب سے پہلے ہوریزنٹل فلپ کرتا ہوں اس کے اوپر یہ بھلا یہ بھلا جو سائن ہے یہ فلپ کا سائن ہے اس کو میں یہاں پہ ایک دپا فلپ کر دیتا ہوں تو یہ ہوریزنٹل فلپ ہو گیا یہ بھلا جو ہے اس کو میں بھرٹیکل فلپ کر لیتا ہوں یہ بھرٹیکل ہو جائے اب یہاں سے اس کو جو ہے ہم چینج کر سکتے ہیں ہم اس کو سکسٹی فائیزنٹل فلپ کر دیتا ہوں سپوز کر لیتا ہوں اب سکسٹی فائیزنٹل فلپ کر دیتا ہوں اب سکسٹی فائیزنٹل فلپ کر دیتا ہوں اب سکسٹی فائیزنٹل فلپ کر سکتے ہیں میریٹ کرنا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق جان بھلا سے ٹھیک ہے جو؟ تو یہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو بھرکو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کون سی چیز کیسے کرنی ہے اور یہ ساری چیزیں وہ پریکٹس سے ہی رفیکٹو دیتا ہوں باقی اس کو ہم تھوڑا سا بریک کر لیتے ہیں یہ میں اس کو بریک کر دیتا ہوں اچھا اب اس کے اندر جو ہے ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹیکسٹ لکھ دیا اب ہمیں دوبارہ ضرور پڑی ہے اس کا ٹیکسٹ نام جاننے کی سپوز کریں ہمارے پاس فائیل کہیں سی آئی ہے یہ اس کو سیٹ کر دیں یا اس فائیل کو یوز کر لیں تو ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے ہم اس کا فائیل دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر فائیل کو اپن کر کے ایک دفعہ کلک کریں گے تو وہ ہمارے پاس اس کا فائیل کو اپلائی ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں یہاں پر دکھا دے گا اب ہم نے جب اس کو پروفیشنلی ڈیل کیا جاتا ہے تو یہ کوئی بھی ڈیزائن اگر آپ کر دیتے ہیں کوئی آپ یہ سمجھ لیں ڈیزائن کر دیا ہے اس کو آپ پرنٹنگ کیلئے کہیں پہ بجوانا چاہ رہے ہیں یا کسی اور کو بجوانا چاہ رہے ہیں بے شک پرنٹنگ کے لئے نے بجوانا چاہ رہے ہیں کسی اپنے دوست کو اور کسی کولیگ کو کسی کو بھی میل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈیزائن اس کی کوڑا ڈرا کی فائیل تو آپ نے کرب کر کے بڑجوانا ہے جیسے میں نے کامن فانٹ استعمال کیا ہے یہ کالیبری فانٹ پرنٹوں کا ہے اور ہر سسٹم کے اندر یہ بایا جاتا ہے فونٹ ایجزسٹ کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو کرپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرپ کروی دیں تو اچھی بات ہے اگر نہ بھی کریں تو کوئی ایشو والی باتیں ہیں کیونکہ اس کے سسٹم کے اندر بھی یہ کیلیوری فونٹ ایجزسٹ کر رہا ہوگا جیسے کہ آپ وہاں پہ فائل کریں اوپن کریں گے تو یہ اس سے لنک ہو جائے گا اس نیم سے تو آپ کا فونٹ خراب نہیں ہوگا یہ بلا دکھائی کا سٹائل ہے اگر میں اس کو کچھ اور فونٹ دے دیتا ہوں جو کہ میں نے خود اس کے اندر انسٹال کی ہوئے ہیں یہ ایک فونٹ ہے یہ یہ بسٹر ڈی فونٹ ہے اس بسٹر ڈی فونٹ کو میں تھوڑا سا کلر کر لیتا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے آئچھا جی اب اس بسٹر ڈی فونٹ یہ میں نے میجر جو لفظ لکھا ہوتا ہے اس فونٹ کا کر دیا ہے اگر میں سمجھا رہی تو میں کوئی اوٹلل دیتا ہوں یہ بے اتفاہشہ فونٹ ہوتے ہیں آپ کے سسٹم کے لدر اگر آپ نے کچھ سے انسٹال کی ہوئے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی فونٹ جو ہے کو چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو لیں جی یہ میں نے ایک فونٹ چینٹی جو ہے یہ فونٹ استعمال کر لیا اب یہ فونٹ جو ہے یہ دوسرے جس کو میل کر رہے ہیں اس کے سسٹم میں پوسیبلٹی ایکزسٹ نہ کر رہا ہو تو اس کو ہم کرپ کر کے بھیجیں گے کرپ مینز کہ ہم اس کو ایڈیٹیبل نہیں رہنے دیں گے ٹھیک ہے تاکہ دوسرے سسٹم کے اندر جب یہ ہماری فائل اوپن ہو تو وہاں پہ یہ ایڈیٹ نہ ہو سکے فونٹ اس کو ہم سیکیورٹی پوائنٹی بھی جسے بھی کہہ سکتے ہیں یا ہم اپنے فائل کی سیفٹی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہمارے فائل کے اندر جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے ایڈیٹیس رکھنے کے لیے بھی کوئی استعمال کیا جاتا ہے کرپ کو تاکہ ہمارا فونٹ جو ہے الٹی میٹری دوسرے سسن کے اندر جا کے خراب نہ ہو ایزی سمجھا جائے جا ٹھیک ہے جی اس کے لیے ایک شارٹ کٹ کی استعمال کی جاتی ہے کرپ کی ابھی دیکھیں ذرا ڈیفرنس سے کریں اب اس ابجیکٹ کو میں نے اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کیا تو یہ اوپر اس کے نام دے رہا ہے چینٹی میں اس کو کنٹرول پلس کیو یہ میں نے اس کو پریس کیا کنٹرول کے بٹن کو سالت کیو کا بٹن پریس کیا کرپ ہو گیا یہ فونٹ اس کے اوپر آپ کو دوبارہ سے آپ اس طریقے سے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر جو فونٹ نیم آرہا تھا وہ ختم ہو گیا سائز بھی ختم ہو گیا سارا کچھ ختم ہو گیا اب یہ فونٹ کرپ ہے اب یہ چینج نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کیسے چینج نہیں ہو سکتا میں آپ کو انسال دیتا ہوں اس کی فرض کریں یہ کنسپٹ ہے یہ ہمارے پاس کنسپٹ لفظ لکھا ہے میں اس کے اندر سے سی ای پی اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے دوبارہ ٹول لیتا ہوں ٹیکس ٹول اور یہاں پر رکھتا ہوں اور اس کو میں اتنے کو سلیکٹ کرتے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو یہ چینج ہو گیا ہمارا ٹیکسٹ ہم نے اس کو ایڈٹ کر لیا اب یہ فونٹ ایڈٹیبل نہیں ہے جتنا مرضی ہم یہاں سے جو مرضی لے لیں ٹیکسٹ ٹول لے لیں جہاں پر مرضی رکھیں وہ نئی ٹیکسٹ کی لیئر بنائے گا نیا ٹیکسٹ لکھنا شروع کر دے گا لیکن اس کو جو ہے آپ کا جو فونٹ آپ نے کرد کیا ہوا ہے اس کے اندر ایڈٹنگ نہیں کیا سکتے ٹیک ہے جی تو آج کا یہ تھا لیکچر کسی بھی قسم کی کوئی کمپلیکیشن ہو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو بی فرنکلی آپ مچھے کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کر سکتے ہیں آپ نے رائے بھی دیے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اسلام